ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں مریم نواز پوری اتری اور نواز شریف صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی اور وہ یہ تھی کہ کیا یہ ووٹ کو عزت دو یہ مومنٹ جو ہے یہ کوئی ابو بچاؤ تحریک ہے یہ کوئی اپنے کیسز کی بات ہے یا واقعی عوام کی باتوں سے یہ بات جھڑتی ہے ووٹ کو عزت جب نہیں ملتی تو پھر جو ہے وہ عوام کی آواز سنی نہیں جاتی عوام کی آواز جب سنی نہیں جاتی تو عوام کے مسائل جو ہیں وہ اڈریس نہیں ہوتے جب اڈریس نہیں ہوتے تو آج والے حال ہوتے ہیں یہ نیریٹیب مریم نواز کی طرف سے بہت واضح طور پر سامنے آیا جو میرے خال سے ان کے لیے چیلنج تھا جو انہوں نے میٹ کیا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کو ایک دفعہ پھر عوام کے ساتھ جوڑا تو میرے خال سے اوور آل جو آپ نے بھی بات کی ایک بہت انتوزیاسٹک سٹارٹ تھا گلتیاں بہت ہوئیں پی ایم ایل نون کی طرف سے پہلے تو سب سے بڑی غلطی ٹیلیویجن آڈینس انہوں نے جس طرح آپ نے کہا بہت بڑا مس کیا لیٹ کر کے شو دوسرا جھنڈے پیپلز پارٹی کے جو پورے دو سو لوگ تھے ہر بندہ جھنڈہ لائے تھا اور جو پی ایم ایل نون کے لاکھوں لوگ تھے یا ڈازنز اور تھاؤزنز کم سے کم جو لوگ تھے وہ جھنڈے نہیں لائے تھے تو میرے خال سے کچھ سیکھنے کا بھی اس میں ہے پی ایم ایل نون کے لیے اپوزیشن کے لیے مریم نواز جو ہے وہ ہوس تھی لیکن وہ بلاوت بھٹو زرداری کے بہت دیر بعد پہنچیں تو یہ کچھ لوجسٹیکل ایشیوز تھے لیکن آل ان آل جو مجموعی طور پہ ایمپریشن بنا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جینیون اپوزیشن ہے اس وقت آج کی ریجیم کو ایک جینیون اپوزیشن کا سامنا ہے آج کے سٹیک ہولڈرز کو اور ایک ایسی اپوزیشن کا سامنا ہے جو کہیں جانے نہیں ہوا صحیح ہے اب کل ایک اور بڑی ایونٹ ہونے جاری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اگلے ہفتے جب ملیں گے ہوپلی فرائیڈے کو تو یہ بال مزید رول ہو چکی ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چار آٹھ اور ہو گئے اس طرح کے پاور شوز تو بڑا مشکل ہو جائے گا ایک لیول پلینگ فیلڈ ڈنائے کرنا دیکھیں جی اگر آپ قیمتیں کم کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیلیٹی شورٹیجز کو ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں مینیجیبل کر سکتے ہیں تو پھر تو دیکھیں یہ جلسے صرف جلسے ہی رہ جائیں لیکن اگر وہاں سے کمزوری جس طرح بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی گئی تو پھر یہ جلسے دھرنے بن جائیں گے دھرنے بڑے بن جائیں گے بلگیر موپنٹ بن جائے گی اور میرے خواہد سے بہت بڑی مسئیبت ہو جائے گی حکومت وقت کے لیے میں سمجھتا ہوں فوڈ انفلیشن، ہوتیلیٹیز کی شورٹیجز اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ اتنے چھوٹے پیریڈ میں ملنا بہت مشکل ہے شاید ناممکن ہے تو لہٰذا میرے خواہد سے آگے حکومت کے لیے tough time آپ expect کریں اور ایک crowd جو اتنا energetic تھا دیکھیں یہ کامیاب numbers کی بات نہیں ہے یہ کامیاب تھا کیونکہ آپ کو دیکھنے سے ایک one look اور آپ کو کامیابی نظر آ رہی تھی اس رات کی کامیاب یعنی کل رات کی you just have to take one look at the crowd and go like they're winning today تو ایک environment ایسی تھی ایک charged up crowd تھا اور numbers جو بھی ہوں 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 لیکن جو بھی لوگ تھے committed لگ رہے تھے committed PMN noon کے committed لگ رہے تھے صرف یہ کوئی فضل الرحمن کا تو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کو رکھا جاتا ہے کل PMN noon نے ثابت کیا ہے کہ ان کے لوگ بھی charged ہیں اور جس طرح سے report کیا جارہا تھا stadium میں عام لوگ بھی بہت تھے صرف party کے worker نہیں تھے تو یہی مسئلہ ہے جو نے کہا کہ یہ utility اور commodity prices کا issue ہوگا عام آدمی کا issue ہوگا عام آدمی کو relief نہیں ملی اگلے کچھ ماں میں تو پھر یہ کامیاب ہو سکتی ہے اے پی سی کا ایجنگل